نیو یورک کی ایک سڑک کے فٹ پات سے ٹکرا کر ایک بڑھا آدمی گر پڑا ایمبولنس آئی اور اسے اٹھا کر ہسپتار لے گئی راستے میں نرس نے اس بوڑھے کی جیب سے بٹوا نکال کر تلاشی لی تو اسے ایک نام اور پتہ ملا جو شاید اس کے بیٹے کا تھا نرس نے اسے پیغام بھیجا جلدی پہنچو اور یہ نوجوان فورا ہی ہسپتال پہنچ گیا نرس نے بوڑھے سے جس کے موں پر اکسیجن ماسک لگا ہوا تھا کہا تمہارا بیٹا تم سے ملنے آیا ہے تیز اثر دواوں کے زیرے اثر خوش میں آئے ہوئے بوڑھے نے ہاتھ بڑھایا اور نوجوان نے بڑھ کر ہاتھ تھام لیا یہ نوجوان مسلسل چار گھنٹے تک اس بوڑھے کے پاس رہا اور شفقت سے بوڑھے کا ہاتھ تھامے بار بار گلے لگاتا اور بوڑھے کی اعتماداری اور حوصلہ افضائی کرتا رہا نرس نے اس دوران کئی بار نوجوان سے آرام کرنے یا ادھر ادھر چل پھر لینے کو بھی کہا مگر اس نے انکار کیا اور بوڑھے کے پاس موجود رہا صبح کے وقت اس بوڑھے کی وفات ہو گئی اس نوجوان نے نرس سے پوچھا یہ بڑھا آدمی کون تھا نرس نے حیرت سے کہا کیا یہ تمہارا باپ نہیں تھا اس نے کہا نہیں مگر میں نے محسوس کیا تھا کہ اسے اپنے بیٹے کی اشد ضرورت تھی جو اس کے قریب رہ کر اس کی تیماداری کرے اور اس کی محرومیوں کا آزالہ کرے اسی لیے میں اس کے پاس رہا محتاج اور ضرورت مند کے ساتھ اچھائی ضرور کیجئے یہ اچھائی ایک دن آپ کے پاس ایسی جگہ سے واپس لوٹ کر آئے گی جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں موسیقی